اسلام علیکم ویورز عاطف شہداد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ڈی ایچے ون لے کے آئے ہوں اس کا آپ کو ڈی ایچے ون دکھا دیتے ہیں جو بہت ہی پرانا ہے راول پینڈی اسلامباد کا پہلا ڈی ایچے یہاں سے میں آیا ہوں یہ بیری ایفیس سیون سے آیا ہوں راستورز صدر کی طرف وہاں سے پہلے یہ فوجی فانڈیشن ہسپیٹل ہے لیفٹ سائیڈ میں میرے فوجی فانڈیشن ہسپیٹل کے ساتھ ہی اس کی انٹرنس ہے ڈی ایچے ون کی اس کی ایک انٹرنس تو بیری ایفیس سیون کے ساتھ بھی بریج بنا ہوئے اسکان پہ بھی انٹرنس ہے اور مین جو ایک انٹرنس ہے اس کی یہ ہے شفاہ ہسپیٹل کے سامنے یہ جو ایک خوبصورت راؤنڈ آباوت بنا ہوئے فوجی فانڈیشن ہسپیٹل کے ساتھ ڈی فینس سیونی سٹارٹ ہے یہ ڈی ایچے ون ہے اسلامبادڈ ڈی فینس ہاؤسنگ ایسلامباد فیز ون یہ اس کی انٹرنس ہے یہ انٹرنس کے ساتھ ہی دیکھیں آپ کے یہ ڈبر روڈ ہے یہ پہلا ڈی ایچی ہے اس کو آپ پہلا ڈی ایچی ہے کہہ لیں پنڈی اسلامباد کا تو یہاں سے دیکھیں انٹرنس خوبصورت روڈ ڈی ایچی میں انٹر ہوتے ہی ڈی ایچی اپنا آپ بتا دیتا ہے آپ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ڈیفینس ساؤسنگ ایتھارٹی کہ ایک جو ایمپی ایس ہے وہ اپنا آپ بتا دے گی آپ کو صفائیہ خوبصورتی ڈیسنسی خوبصورت صگار اور سیکیورٹی آٹسٹیننگ تو یہ ہم نے یہاں پہ چلے جانا ہے سامنے دی ایچی کا بریج یا ہے سوری ایک اور مین انٹرنس گیٹ ہے سیکیورٹی کی وہاں سے ہم نے یہ گراس کر دینی ہے انٹر ہو جانا ہے اس سیکیورٹی گیٹ سے انٹرنس کی جب آپ کو چند سٹیٹ دکھاتے ہیں ڈی ایچی ون کی کچھ ریٹ دکھاتے ہیں پہلا سکیورٹی گیٹ کروس کیا ہے ہم نے رائٹ سائٹ پہ ہمارے پی اے سو پمپ ہے یہ لیٹ سائٹ پہ ڈی ایچی فور کی ایک انٹرنس ہے یہ نیچے جاتی ہے انڈر گراؤن کے طرف سے بلکہ یہ کچھ سٹیٹ ڈی ایچی ون کی بھی ہیں سیکٹر ایف بھی ہے ڈی ایچی ون کا اور یہ رائٹس جو ڈی ایچی فور کا بھی راستہ یہاں سے انہیں دیا ہے تو یہاں پہ ڈی ایچی کا آفیس بھی ہے ابھی جو میرے لیٹ سائٹ پہ آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا پلیننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ کا ان کا آفیس ہے اور ہیڈ آفیس بھی ہے جو جو بیتن ٹو ایئرز ڈی ایچی فائیف شیفٹ ہو جائے گا سارا یہ سارا ہیڈ آفیس کارپریٹ آفیس سب ڈی ایچی فائیف یہاں پہ بندہ اس کی کنسکشن سٹارڈ ہوگی ہے اس سے وہاں شیفٹ ہو جائے گا یہ آپ کو بسیورت گھر دیکھیں درہا ویو کر رہے روڈ کا یہ مین بلے ورڈ ہے ڈی ایچی ون کی انٹرنس کے بعد تو یہاں پہ آپ کو سٹارڈ پہ یہ دیکھیں بینکس گھرہ ملیں گے اور آفیس ڈی ایچی ہے گا ہر بینکس ہیں رائٹس ہے پہ ریزنیشل الیا ہے ایک راہ کٹیگری کے سارے پلاؤٹ ہیں گھر ہیں پرانا ڈی ایچی ہے یہ لیکن پھر بھی آپ اس کی خوبصورتی منٹیننس دیکھ سکتے ہیں ریٹ اس کے بہت زیادہ ہیں ذرا سا آگے چل کے آپ کو میں اس کے ریٹ بھی بتاتا ہوں پلاؤٹس یہاں پہ بہت لیمیٹیڈ اویلیبل ہیں کیونکہ نائنٹی ون نائنٹی ٹو پرسنٹ یہاں پہ گھر بن چکے ہیں اور لیمیٹیڈ سے کچھ پلاؤٹ اویلیبل ہوں گے لیکن ان کے ریٹس بہت زیادہ ہوں گے لیفٹ سائیڈ میں میرے ڈی ایچی ہے انہیوں مال آگیا ہے یہاں اس کے نیچے بینکس بھی ہیں اور گروسری سٹور بغیرہ بھی ہیں یہ اگر آپ دیکھتے چلیں خوبصورت پارک سٹنگ ایڈیا یہ چیزیں آپ کو ملتی رہے گی سارے رستے ہر جگہ کافی اچھا کافی خوبصورت منٹین ہے یہ ڈی ایچی ون سیکٹر کی اس کی خوبصورت مسجد مین روڈ کے اوپر ڈی ایچی تو آپ کو پاکستان کے ہر شہر میں ملیں گے یہ لیفٹ سائیڈ میں میرے آگیا ان کا ہیڈ آفیس ڈی ایچی کا جہاں سے فائرز ٹرانسفر یہ جو پلاٹ کی سیز پچیز اور یہ کمپلیشن وغیرہ اس طرح میں سب کچھ یہاں پہ ہوتا ہے اور یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ بینکس بھی ہیں اسکری بینک بھی ہیں باقی بینکس بھی ہیں یہ آگے سارا ریزڈنشل ایڈیا یہ ہی روڈ اگر ہم سیدھا جاتے جائیں تو یہ سیدھی جا کے یہاں بہریہ فیس سیون کے بریج کو ٹچ کریں کہ وہاں پہ ایک بریج ہے بہریہ اور ڈی ایچی کے آپس میں باہمی ریزہ مندی سے ایک بریج ہے جو چاہ کے بہریہ کے ریزڈنشل کے لیے بھی یہ راستہ یوز ہو سکے وہاں سے آنے کے لیے ڈی ایچی والے بھی ایسی لی ایکسس لے سکے اس گھر کی یہ ہے اس پل بریج کی یہ آپ اس کا ویو دیکھیں انچائی پہ ہے خوبصورتی دیکھیں یہ تو مین پولے بڑسی گزر رہے ہیں آپ کو یہی میں دکھا رہا ہوں ہو سکا تو آپ کو ایک دو سٹریٹس دکھا دیں اور پھر آپ کو ان کی ریٹس بتا دیتے ہیں کیونکہ ڈی ایچی ون جب سٹر آٹ ہوا تھا یہاں پہ مین جو زیادہ در پلاؤٹس ہیں وہ ایک کنال کی ایک کنال کے گھر ہیں ایک کنال کی پلاؤٹس ہیں کیونکہ یہاں پہ سٹاپ بنے میں پراپر شیٹ شیٹ اور وہ اس کو یہ لیف سائیڈ میں میری جو ہی نا آپ یہاں سے اوپر سے گھر بیو کریں دیکھیں تو کتنا بنے ہوئے ہیں کوئی لیمٹیڈ سے پلاؤٹس نائنٹی ون نائنٹی ٹو پرسنٹ یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں رینٹل ویلیو یہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ہے یہاں پہ ایک کنال کا گھر ایک پورشن اس کا آپ کو رینٹل ویلیو اس کی ہے اسی سے نوے ہزار پہ اور ایک لاکھ میں ریمانٹ کی جاتی ہے ایک پورشن کی میں بات کروں ایک کنال کا گھر رینٹل ویلیو تمام فیسیلٹی کے ساتھ انفرنشڈ ایک پورشن اگر دو پورشن کی بات کریں تو وہ آپ کا ایک لاکھ ستر اسی ہزار ڈیر لاکھ دو لاکھ تک ڈیمانٹ کی جاتی ہے فل فلیج کنال کے گھر کی موسیقا موسیقی اچھا تو جناب یہ میں ڈی ایچ اے ون فیس ون اسلامباد یہ جو سیکٹر ای ڈی ایچ اے ون یہ رالپنڈی سوری رالپنڈی کلاتا ہے ڈی ایچ اے ون رالپنڈی کے اس منزلہ میں آتا ہے تو ڈی ایچ اے ون رالپنڈی سیکٹر ای وہاں سے گزر رہا ہوں یہاں سے آگے سٹارٹ میں ایک اور گیٹ آئے گا جو بیڈیا سے ہیں انٹر ایکٹ تو اب ریٹس کی یہاں کے اگر ہم بات کر لیں تو یہاں بھی آپ کو ایک کنال کا پلارٹ جو کے لیمیٹیڈ اویلیبل ہیں رینٹل ویلی میں نے آپ کو بتائی ہے ایک کنال کا پلارٹ آپ کو یہاں سے منیموم منیموم پونے چھے سے چھے کروڑ سے ملے گا آپ کو سٹارٹ سٹارٹنگ پرائز ہے سات سارے سات کروڑ تک بھی جاتا ہے پلارٹ کی میں بات کر رہا ہوں ایک کنال تو اس لئے اگر آپ گھر کی بات کر رہے تو گھر یہاں پر بارہ سارے بارہ کروڑ سے اوپر ہے پرانا بناوار ڈی اچی کی تو اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا لائک کریں سامنے یہ بریج آگیا آپ کا بریج دکھاتے ہیں یہاں سے اس کیورٹی سے نکل کے بیریو کو انٹر کیسے انٹریکٹ کرتا ہے اب یہ بریج ہے اب یہ ایسے بیریہ کے اسے ڈی اچی کے گیٹ سے نکلیں ایکزٹ سے اور یہ بریج ہے یہ جو ڈی اچی 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 کے آپس میں ایک والبوریشن سے بنا ہوا ہے اور یہ سامنے بیریہ سٹارٹ ہو چکا ہے بیریہ فیس سیون بیریہ کا آپ دیکھیں یہاں پہ کمرشل ایریا یہ سٹارٹ ہے ہاں بیریہ انٹر ہو چکے ہیں یہ بانڈرل انفینش ان سٹارٹ انٹرنس ان بیریہ ٹراؤن فیس سیون اس کے ساتھ ہی اب آپ آتف شہداد کو دیجئے گا اجازت اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیں گے چینل کو ریکویسٹ ہے سبسکرائب کریں گے پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے کمنٹس کریں گے تو انشاءاللہ اچھی اچھی ویڈیو آپ تک آتی رہیں گی میری پوری کوشش ہے نیکس ویک انشاءاللہ لزیز آپ کو کھنے کے اور سنوبر سٹی کے اور یہ کچھ ٹینچ باتا اور یہ عام پہ عمرپورہ کے نارمل چھوٹے گھر لے کے آؤں آپ کو ان کے پرائیسز بتائیں تو بہت اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آنی باری ہے حاتف شہداد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ